پیار انبیاء ہمارے انبیاء ہمارے انبیاء پیار انبیاء و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ و اصحابکا یا نور اللہ آج ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں بھی بہت خوبصورت ذکر ہوتا ہے کیونکہ ذکر نبی کا ہوتا ہے اور سبحان اللہ کائنات کے بہترین افراد کا جب ذکر ہو تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آج تو جس مبارک ہستی کا ذکر ہے سبحان اللہ بچہ بچہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کا نام جانتا ہے انبیاء میں ایک الگ شان رکھتے ہیں ایک الگ مقام رکھتے ہیں ایک الگ شناخت رکھتے ہیں اور آپ کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو ایک خاص یوں سمجھئے کہ شخصیت کا ایک تاثر سا ذہن میں آ جاتا ہے کائنات میں جن لوگوں کو بہت زیادہ حسین بنایا گیا ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین لوگوں میں سے جن کا شمار ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کا حسن ساری دنیا میں مشہور ہے جو چار پشتوں کے نبی ہیں یعنی خود بھی نبی ان کے والد بھی نبی ان کے دادا بھی نبی ان کے پردادا بھی نبی خود نبی پاک علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بڑے شرف والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کے نبی اور وہ اللہ کے نبی کے بیٹے اور وہ اللہ کے نبی کے بیٹے اور وہ خلیل اللہ کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے سبحان اللہ آپ سیکوینز دیکھیں کہ کیا شاندار سیکوینز بنتی ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے والد حضرت یاکوب علیہ السلام ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مبلغین بھی ساتھ ہیں ناتخواہ اسلام بھی ساتھ ہیں ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی ہسٹری one of the historical کہہ سکتے ہیں کہ کسی personality کی اگر ہسٹری پڑھ رہی ہو تو اتنی کمال کی ہسٹری ہے اور قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں مگر اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا خود قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن کے واقعوں میں سے بھی سب سے بہترین واقعہ ہے اور واقعی جب اس کے depth میں جاتے ہیں اس کی یوں سمجھے کہ اس کو پڑھتے ہیں غور سے تو اکل حران ہو جاتی ہے کہ ایک شخصیت کی زندگی میں کتنے پیچ و خم ہیں کتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں کس قدر کبھی مشکل ہے تو کبھی راحت ہے کبھی یوں سمجھئے کہ تکلیف ہے تو پھر اس تکلیف سے نکلنا ہے مگر زبان پر صبر ہے زبان پر شکر ہے اللہ اکبر اور یقین کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صیرت کو جب بھی تفصیلا اگر کسی نے پڑھا ہے یا سمجھا ہے یا سنا ہے تو اتنا کچھ سیکھنے کو ہے کہ سبحان اللہ یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ناتخواں بھی ہیں بہت اچھی نات پڑھتے ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ ناتشریف سنیں گے پہلے کچھ قرآنی تذکرے کی طرف چلتے ہیں میں مرحبا بھی کہوں گا ہمارے مبلگین کو راشد بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جیسے میں نے ارس کیا کہ قرآن پاک میں سو سے زائد واقعات ہیں مگر جس واقعہ کو خود قرآن احسان القصص کہے اچھا یہاں میں ایک اور چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ایک اور بھی ذکر کر لیں واقعات کے حوالے سے ایک مسکنسپشن پھیلائی جاتی ہے نورملی جب علماء یا کوئی مبلغ اپنے کسی بیان میں واقعہ سنانا شروع کرتا ہے یا کوئی ایسا حکایت سناتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جنو نے شاید قرآن نہیں پڑھا ہوتا یا حدیث نہیں پڑھی ہوتی تو وہ کہتے ہیں یا قرآن حدیث کی بات کرو کیا واقعات سنا رہے ہیں تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ خود قرآن میں سو سے زیادہ واقعات ہیں پھر احادیث میں بخاری شریف میں لے لیں آپ تربیزی شریف میں لے لیں بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف میں نبی پاک نے خود واقعات سنا ہے بنی اسرائیل کے واقعات سنا ہے صحابہ کو پشلی قوموں کے واقعات سنا ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوا اچھا اب یہی بات کو دنیا اب جا کے لگتا ہے سمجھی ہے بڑی سائنٹیفکلی ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب اگر بچوں کو سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں کچھ سکھانا ہے تو کوئی واقعہ پہلے بتائیں جس چیز سے روکنا ہے اس کے بارے میں کوئی واقعہ بتائیں یا جس چیز پر عمل کروانا اس کی کوئی سٹوری بتائیں دیکھیں سٹوریز ہوتی ہیں بکس میں تو it means انسان کی یہ سائیکی ہے انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ واقعے سے بات کو جلدی سمجھتا ہے تو پہلے تو یہ مسکلسپشن دور کرلیں کہ اگر کوئی مبلے کوئی وائز کوئی دینی عالم کہ وہ واقعہ سنا کر بات سمجھاتا ہے تو اس کو ڈسکریج نہ کریں پھر تو قرآن کے واقعات کو اب کیا کہیں گے یہ قرآن کے واقعات بھی ہماری تربیت کے لئے کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ نے بالکل درست فرمایا قرآن مجید برحان رشید کی آیات کو دیکھیں احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں جا بجا جہاں حکام ملتے ہیں وعیدات اور خوشکبریوں کا تذکرہ ملتا ہے وہی پر جا بجا ہمیں انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ملتے ہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے جو سرکش اور نافرمان لوگ ہیں ان کے بھی تذکرے ملتے ہیں کیونکہ جو تذکرہ ہوتا ہے واقعہ ہوتا ہے وہ ہر طرح کا پہلو رکھتا ہے اچھے افراد کا جب واقعہ بیان کیا جائے گا تو ان کی سیرت کے اچھے پہلو نمائع ہوں گے اور انسان ان کی طرف راغب ہوگا اور جو سرکش اور برے افراد ہیں ان کا بھی اگر واقعہ ذکر کیا جائے گا تو اس میں عبرت کے کئی پہلو موجود ہوتے ہیں اور یہ شریعت کا ایک مزاج بھی ہے اسلوپ بھی ہے بلکہ علمائی کرام نے باقاعدہ اس فن پر اس حوالے سے کئی کتابیں بھی تحریر کی ہیں عربی زبان میں بھی آپ دیکھیں بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں واقعات کو ذکر کیا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو نفس العمر میں واقعتاً رونما ہوئے ان واقعات کو ذکر کیا بلکہ نصیت کی خاطر فرضی حکایات کو بھی علمائی کرام نے بیان کیا ہے جو آپ فرما رہے تھے کہ انسان کی جو طبیعت ہے اور اس کا جو ایک کسی چیز کو لینے کا جو ایک صلاحیت ہے جس کو اخص کرنے کی صلاحیت کہیں اس میں یہ چیز ہے کہ ایک سیدھی سیدھی بات کر دی جائے وہ بھی انسان پک کرتا ہے لیکن اس کو کسی سٹوری کے انداز میں بیان کیا جائے تو وہ دل و دماغ پر زیادہ اپنے اثرات رکھتی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اور آپ نے رشاعت فرما کہ قرآن مجید برحان رشید میں ان کا تذکرہ کس انداز میں ہوا امام بدر الدین اینی رحمت اللہ تعالی نے امدت القاری میں ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید برحان رشید میں تقریباً ستائیس مقامات پر بیان فرمایا ہے اور آپ وہ نبی ہیں کہ آپ کے نام سے بھی ایک پوری سورہ موصوف ہے سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی اگر بات کی جائے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہے اور ابتدائی میں رب تبارک و تعالی نے اس کو احسن القصص فرمایا اس کی وجہ پھر علماء نے ذکر کی کہ سورہ یوسف کو اگر از ابتداء تا انتہا یعنی مکمل انداز میں پڑا جائے تو اس میں ہمیں حکمت بھی ملتی ہے عبرت بھی ملتی ہے عجائب کا بھی بیان ہے غرائب کا بھی بیان ہے اور زندگی میں آرام و آلام اسی طرح خنا اور بقا اور جو دھوپ اور چھاؤں ہے ہر طرح کے انسان کی زندگی کے جو مرائل ہیں اس کا بیان ملتا ہے ریایہ کا کیا انداز ہونا چاہیے سلاتین کو کس انداز میں اپنی ریایہ کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اسی طرح عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کی صفات ہیں اور مختلف قسم کے واقعات کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا احکام بھی ہیں نواہی بھی ہیں واقعات بھی ہیں تو انتہائی شاندار واقعہ ہے اور علماء کرام نے بقاعدہ پوری پوری کتابیں بھی اس حوالے سے تصنیف فرمائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قسرت سے رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید برحان رشید میں بیان فرمایا اور دیگر انبیاء کے واقعات کو اور ان کے واقعات کو دیکھا جائے تو علماء نے یہاں بھی ایک بات ذکر کی ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے مختلف واقعات کو ذکر کیا گیا لیکن ان کی زندگی کے مختلف پہلوں پر بات ہوئی تمام پہلوں کو ڈسکس نہیں کیا گیا لیکن یوسف علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں پوری سورہ ان کے نام سے موصوم ہے اور ان کی زندگی کے مختلف مراحل کا اس میں بیان کیا گیا ہے یعنی یوسف علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں بھی وہ نبی ہیں جن کی زندگی کے تفصیلی حالات قرآن مجید میں موجود ہیں سبحان اللہ اور پھر احادیث میں جو ان کا ذکر ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے حضرت یاکوب علیہ السلام جو آپ کے والد گرامی آپ نے اپنی زوجہ لیا کے انتقال کے بعد ان کی بہن یعنی اپنی زوجہ کی جو بہنتی راحیل ان سے نکاح فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک اور بھائی تھے ان کی ولادت ہوئی ولادت کے بعد حضرت یاکوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بہن کی گود میں دے دیا اور انہوں نے ہی آپ کی پرورش کی پھر اس بہن کے انتقال کے بعد پھر وہ حضرت یاکوب علیہ السلام کی آگوش تربیت میں آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے جہاں بہت سارے اصاف ہیں ون آف دا امیزنگ پرسنیلٹی ہیں وہاں ان کے حسن کا بڑا چرچہ ہے جہاں حسن کی بات ہوتی ہے وہاں حسن یوسف کی بات ضرور ہوتی ہے اور یہ حسن یوسف کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے خود نبی پاک علیہ السلام نے جب میراج کی شب کے بارے میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا تو اس میں ایک حدیث میں فرمایا ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن کا نصف حصہ عطا فرمایا انہوں نے مجھے خوش آمدیت کہا اور میرے لئے دعائے خیر کی خود کائنات کے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جن کی صورت چودویں رات کے چاند جیسی تھی اللہ اکبر اللہ کی حبیب فرما رہے ہیں کہ چودویں رات کے چاند جیسی صورت تھی میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے عرص کی یہ آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام ہے حسن یوسف کے بارے میں کیا کہیں گے بڑی شاندار حدیث پاک کی دروہ آپ نے اشارہ فرمایا ہے صحیح مسلم شریف میں جہاں میراج کی حدیث پاک موجود ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے میراج کے مختلف مراحل کا ذکر فرما اور مختلف آسمانوں پر جو مختلف انبیاء کرام سے آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ان میں یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے اور آپ علیہ السلام جو کلمات ارشاد فرمایا قد اوٹیا شطر الحسنی اوکا ماقال کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے نصف حصہ عطا کیا گیا ہے اور علماء کرام نے ذکر کیا کہ مخلوق میں سب سے خوبصورت نبی کریم علیہ السلام ہے آپ علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق میں سب سے حسین حضرت سیجنہ یوسف علیہ السلام ہے اور ان کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے یہ بھی حسن سے استیارہ ہے یعنی جہاں بھی حسن کا ذکر ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو استیارے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اب لغت اور ڈکشنری میں بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کے نام کو جب بیان کیا جاتے اس کے مننگز بیان کیا جاتے ہیں ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام کے شہزادے سابزادے ہیں اور یوسف کا ایک معنی خوبصورت بھی کیا جاتا ہے اور ان کا فیضان صحابہ اکرام میں بھی پہنچتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیجنہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے خوبصورت صحابی تھے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نو کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مشابق قرار دیتے تھے اور جو میں نے یہ ذکر کیا کہ صحابہ اکرام میں بھی ان کا فیض پہنچا تو صحابہ اکرام میں ایک جلیل القدر ہستی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو جو اہل یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور پھر اسلام کی طرف یہ آئے اور علماء نے ذکر کیا کہ قرآن مجید برحان رشید میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت یوسف علیہ السلام کے شجرے میں آتے ہیں یعنی ان کی نسل سے آتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن سلام کے صحابزادے جو خود بھی صحابی تھے ان کا نام بھی یوسف تھا اور ان کی کنیت جو ہے یوسف ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی جو آپ نے بات فرمائی انتہائی حسن لیکن نبی کریم علیہ السلام کے اگر حسن کی بات کی جائے اور ان کا تقابل پیش کیا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی کیا شان ہے نبی کریم علیہ السلام بھی حسین ہے یوسف علیہ السلام بھی حسین ہے لیکن ان میں فرق کیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ذکر کیا کہ حسن دو طرح کا ہوتا ہے ایک حسن ملاحت ایک حسن سباحت حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن سباحت عطا کیا گیا اور نبی کریم علیہ السلام کو حسن ملاحت عطا کیا گیا یہ حسنِ سباحت اور حسنِ ملاحت کیا ہوتا ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتے یہ عاشق کی نگاہ جو ہے اس کی پرخ کرتی ہے اور اس کی چھانٹ کرتی ہے لیکن پھر اس کی تعبیر یہ کی گئے کہ اگر انسان کا رنگ گورا ہو تو اسے حسنِ سباحت کہا جائے گا کہ بندہ سبی ہے اور اگر گورے رنگ میں لالی آ جائے تو اس کو حسنِ ملاحت کہا جاتا ہے آلہ حضرت امام علیہ السنت کی شان دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ہی شیر میں ایک مصرے میں یوسف علیہ السلام کی نات بیان کرتے ہیں اور دوسرے مصرے میں نبی کریم علیہ السلام کی نات بیان کرتے ہیں اور کس انداز میں کہ ایک کی تعریف سے دوسرے نبی کی شان میں تنقیص نہیں ہوتی اور اگر فساد و بلاغت اور عروض و قوافی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شیر عظیم شاہکار ہے سنتِ مقابلہ کا آلہ حضرت فرماتے ہیں حسنِ یوسف پکٹی مصر میں انگوشتِ زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرب اب اس شیر کو دیکھا جائے تو اس شیر کے دونوں مصروں میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ حضرتِ یوسف علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے حسن کی خوبی کو بیان کرتا ہے اور ایک تقابلی جائزہ جو ہے اس میں پیش کیا جاتا ہے یعنی یہاں دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کا پورا حسن ہے اور دوسری جگہ صرف پیارِ آقا علیہ السلام کا نام ہے حسنِ مصطفیٰ کی تو کیا شان ہے وہاں مصر ہے یہاں عرب ہے وہاں عورتیں ہیں یہاں مرد ہیں وہاں پر عورتوں نے بے اختیار کٹ لیں اور یہاں پر کٹاتے ہیں بار بار کٹاتے ہیں اور اس میں ایک فرق یہ بھی کیا گیا کہ وہاں بے اختیار ہوا اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کے نام پر گردنے کٹانے کا سلسلہ یہ تواتر کے ساتھ صحابہ اکرام کی شیرت میں بھی نظر آتا اور آج تک نظر آتا نبی کریم علیہ السلام کے نام پر جانے قربان ہوتی رہیں گی بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کبھی وہ فرمان ہے نا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کٹ لیں جو فرمان کا خلاصہ ہے اگر میرے آقا کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کٹ لیتے نبی پاک کے حسن کی تو کیا بات ہے وہ فارسی شاعر بھی کہتے ہیں نا حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیدہ داری آچہ خوباں ہما دارن تو تنہا داری آپ بھی اس کا کوئی ترجمہ بتائیں بجی سبان اللہ اس کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ دیگر انبیاء کو جو موجزات مختلف عطا کیے گئے پیارے آقا علیہ السلام کو وہ تمام کمالات اور موجزات عطا کیے گئے اور پیارے آقا علیہ السلام کو جو موجزات ملے وہ کسی اور کو نہ ملے جن کو خصائصِ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ہے جو آپ کا غیر اختیاری موجزہ ہے اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام جو پھونک مار کر پرندے کو زندہ فرما دیتے ہیں اور حضرت عیسی علیہ السلام کا جو ید بیضا کا ایک موجزہ ہے ہاتھ آپ کے روشن ہو جائے کرتے تھے یہ تو تنہا تنہا سب کو عطا کیے گئے لیکن یہ تمام کمالات پیارے آقا علیہ السلام کی ذاتِ اکدس میں جمع فرما دی کیا بات ہے نبی پاک کی کہ انبیاء کو جو سپیشلٹیز دی گئیں سرور کائنات کو ان سب کا مجموعہ اور پھر اس کے بعد جو دیا وہ ایسا کچھ بھی دیا جو کسی کو نہیں دیا مریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بکا کی قسم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے بڑا ہی خوبصورت کلام ہے اور اس کا پہلا ہی شہر حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں بھی ہے اور نبی پاک کی اداوں کے بارے میں بھی ہے اور کیا کمال کی کہتے ہیں گلی مقادی پہلے شہر میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے برادر علیہ حضرت کا شہن شاہ سخن کہ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا تو ادنا بھائی بہت خوبصورت یہ کلام پڑھتے ہیں تو آئیے شہن شاہ سخن کا یہ کلام بھی سنتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے یقین کریں میں کئی بار یہ واقعے کو بڑا بھی ہے بیان بھی کیا ہے یعنی اتنے امتحانات سے حضرت یوسف علیہ السلام گزریں اور ہر امتحان سے کیسے سرخرو ہوئے ہیں اس قدر ہمارے لئے اس کے لئے ہمارے لئے اس میں سبق ہے تو انشاءاللہ جیسے کلام سے ہم واپس آئیں گے پھر واقعے کو سٹارٹ کریں گے کہ بچپن میں ایسا کیا ہوا تھا اب پھر انشاءاللہ ہم سیختے چلے جائیں گے جی ادنا بھائی صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم یوسف کو تیرا تالی بے دیدار بنایا یوسف کو تیرا تالی بے دیدار بنایا ایسا تجھے خالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا تالی بے دیدار بنایا کون نے بنائے گئے سرکار کی خاتے کون نے بنائے گئے سرکار کی خاتے کون نے کی خاتے تمہیں سرکار بنایا کون نے کی خاتے تمہیں سرکار بنایا کون جی تمہیں دیدار بنایا خزانوں کی خدا کون جی تمہیں دیدار بنایا خزانوں کی خدا خدا نے محبوب کیا attا پوزانوں کی خافتے کون جی تمہیں دیدار بنایا محبوب کیا مالکو مختار بنایا عالم کے سلاح جیدے فکاری ہے سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا ایسے تو سارا ہی کلام بڑا پیارا ہے مگر اس کلام میں ایک بڑا کمال کا شعر ہے جس میں نبی پاک کی مہربانی کا ذکر بھی ہے اپنے گناہوں کی بدعمالیوں کا ذکر بھی ہے اور کیا کمال کا شعر ہے آپ لکھتے ہیں کہ ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا واقعی میرے آقا وہ ہیں کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں ذرا شیر سنیے گا ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی کو ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی کو ہر بات بدعمالیوں سے اور تم نے میری بگڑی کو ہر بات بدعمالیوں سے اور تم نے میری بگڑی کو ہر بات بدعمالیوں سے ہر بات بدعمالیوں سے کون بنائے بات بدعمالیوں سے ان کے لبینا کی نکشہ برکی مجھ سے پتھر میں غسل لانے پران بان بنائیا پتھر میں غسل پتھر میں غسل لانے پران بان بنائیا یوسف کو تیرا پتھر میں دیتار بنایا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام ہے اور ہر کلام کا ہر شیر ہی ایسا موتی کی طرح ہے سبحان اللہ آیاز بھئی کیا فرمائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی شاندار سیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالعبی بھائی جب سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے تو سورہ یوسف کی آغاز میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عظمت اور شان کو بیان فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے جس کے تعلق سے علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج و چاند ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں صحیح اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو آئے اپنے والد گرامی کے پاس اور اس خواب کا تذکرہ کیا اب اس خواب میں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دلی محبت تھی کلبی لگا ہوتا اس کی علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دلی طور پر کلبی طور پر فطرتن جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی اور جب کسی پر دلی طور پر غیر اختیاری طور پر محبت ہو تو اس پر شریعت بھی کلام نہیں کرتی بچوں میں کسی ایک پر غیر اختیاری محبت ہے غیر فطری محبت ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ ایک ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی اولاد سے انسان کو فطرتن محبت زیادہ ہوتی ہے علماء نے اس کی وجہ زہری ریزن بھی بیان کیے کہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ شفقت اور محبت کا ایک جذبہ تھا اور ایک ریزن یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عظمتیں اور رشانیں عطا فرمائے گا اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے قلبی لگا اور محبت تھا اب جب آپ نے اپنا خواب والد ماجد کے سامنے پیش کیا تو آپ کے والد بزرگوار نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا اللہ اکبر اب یہاں پر نحوہ علماء عبدالعبی بھائی کلام کرتے ہیں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنا ہمدرد نہ ہو خیر خواہ نہ ہو اس کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ جب وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے خیر خواہ نہیں ہے اس کے سامنے جب آپ اپنی نعمتیں اپنے عصاف کا اپنی چیزوں کا تذکرہ کریں گے تو نتیجتاً اس کے دل میں آپ کے لئے حسد پیدا ہوگا اللہ اکبر اب یہاں پر دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے ان خواب کا تذکرہ مت کرنا اس لیے کہ تمہاری یہ عظمت اور شان دیکھ کر وہ ہو سکتا ہے تمہارے بھائیوں کی دلوں میں حسد پیدا ہو جائے تو اس احتیمار سے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا اچھا یہاں ہم ایک اور بات کو بھی لیتے ہیں ناظرین پہلے میں حسد یعقوب علیہ السلام نے دوسری پیر شادی کی اور اس سے مزید نو بیٹے ہوئے تو کل آل ٹوگیدر ملا کر دس بیٹے ہوئے تو آل ٹوگیدر ملا کر یہ بارہ بھائی بنتے ہیں چیئے تو دو تو یہ سگے ہو گئے جو حسد یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین اور باقی دوسری والدہ سے تھے اچھا اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات ہے جو ہمارے مبلغی دعوت السلام یا یاز میں نے کہی اور یہ آج کل بڑا پرابلم ہے آج کل ہمیں ہر چیز دوسروں کو بتانی ہے یہ اس بات سے سیکھیے کہ والد لیکن نبی ہیں ان سے زیادہ حکمت کن کے پاس ہوگی انہوں نے ان کو کہا کہ یہ بات مت بتانا اپنے بھائیوں کو اچھا یہ تو بھائی ہیں ان کو بتانے سے بنا کیا گیا آج تو ہمارا حال یہ کہ اپنی ہر نعمت اپنی ہر جناب کاوش ہر کامیابی سب کو شیئر کرنی ہے بلکہ یہ حال ہو گیا ہے کہ اب بچوں کے ساتھ کوئی ہوتل میں کھانا گیا ہے نا تو پہلے کھانا بعد میں کھائے گا پہلے اس کی تصویر جو وہ شیئر کرے گا کہ ہم آج یہ کھانا کھا رہے ہیں آج جناب آج میں نے یہ شاپنگ کی ہے آج میرے گھر میں میرے یہ والی کرسی لے لی ہے آپ کو اللہ پاک نواز رہا ہے آپ اللہ کا بے شکر ادا کریں لیکن یہ جو شو آف ہے نا یہی تو حسد لگواتا ہے بعد میں پھر آتے ہیں تعویز لینے کے لیے پریشان ہو گیا نئی گاڑی لیتی خراب ہو گئی نیا پرابلم آپ نے خود لوگوں کو اپنی نعمتیں بتا بتا کر حسد کروایا نظریں لگوائیں خدارہ سمجھیں آپ کو یہ کہاں مطلب ضروری ہے کہ آپ کو جو رب دے رہا ہے وہ آپ سب کو بتائیں اچھا کچھ تو عجب معاملہ ہے ایک تو جو رب دے رہا ہے یا جو چیز آپ کو ملی وہ آپ نے بتائی اچھا جو تھوڑی ہے اس کو زیادہ کر کے بتانا ہے یعنی خود کنگلے ہیں لوگوں کو کروڑ بتائیں اپنے آپ کو بتانا ہے تاکہ تھوڑا بہت جو رہ گیا وہ بھی چلا جائے ٹھیک ہے نظر آپ اچھا تھوڑے سے کاروبار کو اتنا بڑا چڑھا کے بتائیں تاکہ واہ واہ ہو جائے یہ نہ کرو بھائی یہ بربادی کا راستہ ہے اپنی نعمتیں یا تو اپنے خیرخواہ کو بتائیں یہاں رب کی بارگ آپ صدقہ خیرات جتنا کرنا کریں شکر جتنا کرنا کریں ورنہا سچی بات یہ ہے کہ آج کا دور جو ہے نا آج بھائی بھائی کو بھائی سے بعض اوقات حصد ہو جاتا ہے ساتھ رہنے والے دوست جو ہمارے ساتھ خاپی رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مزے کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں جو ہے نا شیطان ہے نا دیکھیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نا عام ہوتا جا رہا ہے وہ پتہ نہیں چیک ان کوئی ہوتا ہے کہ کہیں گئے تو وہاں کا چیک ان لگا دیا کہ بھائی میں یہاں پہنچ گیا ہوں پتہ چل دیا دنیا کو اچھا آج یہ فلا ریسٹورنٹ تو فلا ہوتل تو فلا شاپنگ پلازا فلا آرے بھائی چیک ان لگانا تو کسی مزد کا لگا دو بھائی کہ میں آج فلا جمعرات اشتما میں آیا ہوں آپ بھی آجاؤ اگر آنا ہے تو میں آج فلا مزار پہ حاضری دینے گیا ہوں فلا بزرگ کے پاس گیا ہوں نیکی کے کام میں کوئی نارملی اچھا پھر نیکی کے کام میں ریاکاری سے بچنا ہے ہے بڑی مشکل منزل حسد سے بھی بچنا ہے ریاکاری سے بھی بچنا ہے خود بھی حسد نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی حسد نہیں کروانے دینا ہے ایسے کام بھی نہ کریں اچھا یہاں جو ایک اور بڑی بات چکے میری گوشش یہ ہے کہ اس پورے پرگرام میں ہم مدری پھول بھی لیتے رہے ہیں اور سیکھتے بھی رہے ہیں انشاءاللہ میں نے کہا نا کہ ون آف دا امیزنگ ہسٹری ہے ان کی تو انشاءاللہ قدم قدم پر باتیں ملیں گی بچوں میں بھی آپس میں حسد نہ ہو یا بچوں میں آپس میں دشمنی نہ ہو یہ بھی ماباپ کا بھی کردار ہوتا ہے کیونکہ اس میں کتابوں میں لکھا کہ بوسہ دینے میں بھی بچوں میں یعنی برابری رکھنی ہوگی تقسیم میں بھی بچوں میں جو آپ کوشش کریں گے کہ برابری رکھیں تاکہ بچوں کے اندر حسد ہو جائے گا تو پھر بعض اوقات وہ میں نے ایک واقعہ پڑا چھوٹا بچہ تھا اب سب لوگ اس کو توفے بھی دے رہے ہیں سینے سے بھی لگا رہے ہیں پیاد بھی کر رہے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد اس گھر میں ایک اور بچہ آیا اب وہ چھوٹی بچی آئی جب وہ چھوٹی بچی آئی تو اس بیٹے کو سب بھول گئے اور سب اس بچی کے ساتھ پیار کرنے لگے اور اس کو توجہ دینے لگے تو اب اس بچے نے اس بچی کو مارنا شروع کیا نورمل ہم توجہ نہیں دیتے کہ یہ بچے آپس میں چھوٹی عمر میں کیوں لڑنا ہے وہ یہ ریالائز کرتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد میری ویلیو کم ہوئی ہے آیاز بھائی پھر اخبار میں خبر آئی کہ دس سالہ بیٹے نے یعنی دس سالہ بھائی نے اپنی چار یا پانچ سالہ بہن کو باہر جا کر ہمیں نہیں بتا ہوتا انڈیلیبرٹلی ہم بچوں میں دشمنی کروارے ہوتے ہیں بغیر بتائے یہ بیٹا میرا ہے جناب بس یہ میرا میرا بچا یہی ہے یہ میری بچی نہیں ہے یہ نہ کریں ٹھیک ہے وہ آپ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ ایک ہے غیر ارادی طور پر ایک ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اچھا لگتا ہے فرما بردار بچہ اچھا لگتا ہے اس کی کوئی باتیں اچھی لگتی ہیں پیار الگ بات ہے لیکن آپ کو اگر کوئی چیز باٹنی ہے اگر آپ کو کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو اس میں ایکوائلٹی رکھنی ہوگی اور کسی کسی موقع پر ایسی بات دوسرے سے بھی کرنی ہوگی تاکہ اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہ رہے تو یہ چند باتیں ہیں جو میرا خالی ہے کہ بہت ساری فیملیز کو اس کو مدد نظر رکھنی چاہیے یہاں میں ایک اور مشورہ بھی دوں گا بعض اوقت کیا ہوتا ہے دو بھائی بڑے ہو گئے یہ دو تین بھائی ہیں اب باپ چاہتا ہے کہ نورمالی ایک بھائی ترقی کر جاتا ہے دوسرے بھائی کو اس سے شیطان حسد ڈال سکتا ہے ترقی کر جاتا ہے یا کوئی مقام مل جاتا ہے تو اب کرنا یہ چاہیے والد کو کہ وہ چھوٹے بیٹے کو کچھ دینا بھی چاہتا ہے نا سپورٹ کے لیے تحفہ دینا چاہتا ہے تو اس کی دل جوئی کے لیے یہ بڑے بھائی کے ذریعے دلوا دے کہ اپنے اس بیٹے کو دے بیٹا یہ لو اب تم اپنی طرف سے تحفہ دو کیونکہ ان دونوں بھائیوں میں دوستی رہے باپ سے نہیں بگڑتی نورمالی بھائیوں میں حسد ہو گیا تو گھر توڑی آئے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچے جڑے رہیں تو ہمیں ایسا کوئی نظام بنانا ہوگا کہ بچے ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں بھائی بہن ایک دوسرے سے جڑے رہیں تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یوں سمجھے کہ پہلا دور یہ شروع ہوتا ہے اور آپ نے شروع ہی اس خواب سے کیا اور پھر آپ جو خواب کی تعبیر جو ہے وہ پوچھی اپنے والد آپ سے اور انہوں نے کہا کہ بھائیوں کو مت بتانا لیکن ہوتا ہوا یہ جو منظور خدا ہوتا ہے اور ہوا یہ کہ ان بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد ہو گیا اور اب ان بھائیوں نے حضرت یاکوب علیہ السلام سے عرص کیا کہ ہمیں اپنے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر گمانے لے جانا ہے جنگل میں لے جانا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام پہلے تو منع فرماتے رہے کہ آپ اس کی ٹیک کیر نہیں کر پائیں گے نہیں سنبھال پائیں گے لیکن انہوں نے بہت زد کی اور بہت منتیں کی اور آپ کو لے کر گئے ایک روایت کے مطابق سات سال آپ کی عمر تھی اور آپ کو بہت مارا جنگل میں جا کر لہو لہان بھی کیا اور اس کے بعد آپ کو ایک کونے میں ڈال دیا ناظرین ذرا سوچیں حسد جو ہے وہ کیا کچھ کروا سکتا ہے چی کے نا اچھے یہاں میں ایک بات وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بعد میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے آگے جا کے باقی آپ جب پورا سنیں گے تو مافی بھی مانگ لی اور راب علماء کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم کوئی نیگٹیو بات نہیں کر سکتے چونکہ واقعہ اس طرح شروع ہوا ہے لیکن یہاں ہم نے ہی غور کرنا ہے کہ حسد کتنی بری بلا ہے میں آتا ہوں حسد کے ٹاپک پر بھی انہوں نے کونے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا انہوں نے اپنی طرف سے تو کام کر دیا تھا کہ ماذا اللہ آپ کو دغویہ جان سے ہی مار دیا کہ کونے میں بندہ کب زندہ باپس آتا ہے بغیر اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت جبریلی امین نے آپ کو اپنے پروں پہ لیا اور کونے میں ایک صاف ستری جگہ پر بٹھا دیا آپ کے جو گھلے میں ایک رومال کہلے ایک کرتا تھا وہ روشنی کا انتظام کرنے لگا وہ کونہ جو کھاری تھا آپ کی برکت سے وہ میٹھا ہو گیا اچھا پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یاکوبر اسلام کے پاس آئے اور روتے ہوئے آئے اور اب وہ بھانہ یہ لگایا کہ ہمارے بھائی کو ہم نے بہت بچانے کی کوشش کی مگر بھیڑیا جو ہے وہ بابا جان اسے کھا گیا اور کرتا جو ہے اس پر خون کے کچھ چھینٹے بھی انہوں نے ڈال دیئے تھے مگر وہ اللہ کے نبی تھے اور آپ نے فرمایا کہ بڑا سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر کرتا پھٹا نہیں یعنی کرتا وہ بھارنا بھول گئے تھے تو وہ کہتا ہے نا کہ بعض چیزوں میں انسان سے ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ چوری پکڑی جاتی ہے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو بھی کھا گیا اور اس کا کرتا صحیح سلامت ہے تو بہرحال آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے آنسوں بہانے لگے لیکن یہ لوگ انہوں نے کیا کیا کہ یہ پھر کونے کے پاس آتے تھے اور آ کر دیکھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں یا چلے گئے ہیں نکل تو نہیں گئے یعنی اسی طریقے سے ماذا اللہ آپ زندہ ہی نہ رہیں یا آپ کہیں اور چلے جائیں بہرحال اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ایک کافلہ وہاں قریب سے گزرا اس کو پانی کی ضرورت تھی اس کوئے میں ڈول ڈالا گیا اور جب ڈول ڈالا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور جب وہ ڈول اوپر کھیچا گیا تو اب اس ڈول کے ساتھ باہر آئے تو وہ سارے کافلے والے حران ہو گئے اتنا حسین و جمیل چہرہ اتنی خوبصورت شخصیت آپ بہت خوش ہوئے سارے کافلے والے اور انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو ساتھ لے کر جائیں گے تو اب پیچھے ان کے بھائی لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے جب کونے میں دیکھا کہ بھائی نہیں ہیں تو جب تلاش کے تو پتہ چلا کہ کافلے والے کے ساتھ ہیں تو وہاں جا کر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا غلام ہے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے آپ کو ہم بڑا سستہ بیچ دیں گے بس اب شرط یہ کسی دور جگہ ان کو لے جائے اور اب صرف بیس دھرم میں ناظرین بیس دھرم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا اور یہ شرط لگی کہ کہیں اور لے جائیں گے اور وہ کافلے والے آپ کو لے کر مصر چلے گئے یہ سمجھ لے کہ سٹارٹ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا کہ اپنے دشمن ہو گئے مارنے وقت کی نوبت آگئی کوئے میں ڈال دیا اور پھر اس سے زیادہ ورس کیا ہوگا کہ بیچ دیا کوئی بندہ بک جائے غلام بن کر تو پھر بچتا کیا ہے لیکن آپ یوں سمجھئے کہ یہ آزمائش کا آپ کا دور شروع ہوا اب یہ آگے معاملہ کیسے چلا اس پر تو ہم بات کریں گے مگر میں چاہوں گا یہاں میں ایک بات چاہوں گا بہت خوبصورت بات جہاں وہ دیکھئے کہ حسد کرنے کے باوجود بھی ان کے دلوں کو چین نہ آیا علماء فرماتے ہیں حسد کبھی چین میں دلی سکون نہیں پاسکتا اب یہ سب کام کرنے کے باوجود بار بار چکر لگا رہے ہیں لیکن فرمایا کہ قرمان جائی یوسف علیہ السلام کی عظمت اور شان پر کوئے میں پہنچ کر بھی اللہ کی ذات پر توقل کیسا کمال ہے اللہ نے اپنے فرشتے جبریلی امین کے دور آپ کی حفاظت کا کیسا بندو پھر یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ ساری دنیا کسی کو مٹانے کے چکر میں لگ جائے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اللہ پاک جسے بچائے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے پھر کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کریم نے جب ان کی حفاظت کرنی ہے تو پھر کوئی کچھ بال بیکا بھی نہیں کر سکتا ہم یہاں پر ذرا حسد برباد کر لیں ہمارے معاشرے کو حسد کھا گیا ہے برباد کر دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ پھر حسد کے بعد دشمنی بڑھتی ہے قتل و غارت گری تک بات چلی جاتی ہے سکون برباد ہو جاتا ہے حسد کتنا بڑا گناہ ناظرین پر ذرا یہ سمجھ لیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اب جس نے روزہ رکھا نماز پڑھی صدقہ دیا سارا دن نیکی کی اور رات آ کر ایک سمجھانے کے لیے کہ اپنی نیکیوں کو حسد کر کے آگ لگا دی تو یہ تو کیسی بے وکوفی ہے کیوں حسد کرتے ہیں اچھا حسد کہتے کس کو ہے جب ہم حسد کی برائی بیان کرتے ہیں تو نارملی راشد میں لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا کسی سے حسد شاید ان کو یا تو حسد کی تعریف نہیں پتا یا انہوں نے کبھی اپنے آپ کو چیک نہیں کیا پہلے تو حسد کی ڈیفینیشن سمجھ لیں حسد کہتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس کوئی نعمت ہو اور بندہ یہ تمنہ کرے کہ یہ نعمت اس کی چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے یہ کتنی گندی مطلب آپ سوچیں کہ کیفیت ہے کہ ایک مسلمان کا یا تو نقصان ہو جائے یا مجھے مل جائے اس کے پاس نہ رہے یہ حسد ہے ایک جائز صورت ہے کہ اگر کسی کو اللہ پاک نے کوئی بھی نعمت دی ہے مال دیا ہے حسن دیا ہے شہرت دی ہے آواز اچھی دی ہے علم دیا ووٹیور اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ اس کو یہ ملا ہے آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دے دیکھیں میرے رب کے خزانے تو کم نہیں ہیں میرے اور آپ کی جیب میں پیسے لیمٹیڈ ہیں ہمارے پاس نعمتیں لیمٹیڈ ہیں ہم باتنے لگیں گے تو ختم ہو جائیں گی خالقِ کائنات کے تو خزانے اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير اس نے جتنا دوسروں کو نواز ہے وہ سارا مجھے نواز سکتا ہے تو میں کیوں چاہتا ہوں اس کا ختم ہو جائے جس نے اس کو دیا اس سے مانگو نا یا اللہ مجھے بھی دے دے لیکن یہ جو تمنا ہے کہ یہ برباد ہو جائے یہ آگے کیوں بڑھ گیا علماء نے حسد کو سمجھایا ہے کہ ایکچولی حسد پتا ہے آپ کو آرگیومنٹ کس کے ساتھ ہے اعتراض کس پر ہے ذرا سمجھئے گا دولت دینے والا کون ہے اللہ دولت اللہ ٹھیک ہے اولاد دینے والا کون ہے خسن دینے والا کون ہے شہرت دینے والا کون ہے طاقت دینے والا کون ہے ساری نعمتیں دینے والا اللہ کریم اب جب رب دے رہا ہے تو ہم اعتراض کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں اس لئے یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے اور کائنات میں جو سب سے اولین گناہ ہوئے شیطان نے کیا کیا تھا حسد یہ تو کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام پر کابیل اور حابیل کے درمیان کیا ہوا تھا یعنی first of all جو بڑے سنز ہوئے ہیں تو وہ اس میں حسد بھی ہے اس میں تکبر بھی ہے تو خدارہ اپنے آپ کو نکالیں سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی واقعی کی افتدائی تو حسد سے ہوئی ہے اچھا یہاں اب ہم تھوڑا سا اپنے گھر کا اپنے دوستوں میں تھوڑا سا اگزیمپل بھی سمجھ لیتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ پہلے تو ایسے کام کم کریں کہ لوگوں کو حسد ہو جائے خاماخہ اپنے نعمتوں کو شو آف نہ کریں ہر چیز دکھانے والی نہیں ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو بھی اس طرح رکھیں کہ آج کل زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسری سیکیورٹی پرابلم بھی ہو جاتے ہیں اور حسد بھی ہو سکتا ہے اچھا اور جو حسد کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ ذرا سن لیں کہ اگر کسی کو ترقی مل رہی ہے ہمیں کیوں پرابلم ہو رہی ہے آج لوگ کسی کو آکے بتاتے نا اس کی ترقی ہو گئی اس کا کاروبار بڑھ گیا اس کی نوکری میں گریڈ بڑھ گیا یا جناب اس کی تنخواہ بڑھ گئی اندر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے حسد کا ایک ٹیسٹ کروالیتا ہوں میں میں بے بھی کرتا ہوں آپ بھی اپنا ٹیسٹ کر لیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی جب آپ کے سامنے تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہوتی ہے ہاں ذرا غور کیجئے گا اچھا ایک اور کلیر کر دیتا ہوں شورٹ کر دیتا ہوں کہتا ہے وہ شورٹ سرچ پوری دنیا کو نہیں سرچ کرنا پاکستان میں رہنے والے کو کسی برازیل کے آدمی سے حسد نہیں ہوگا اگر اس کو جانتا نہیں ہے تو حسد نارملی اسی سے ہوتا ہے جس کو آپ جان رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے پہلے اپنے دوستوں میں دیکھ لیں اپنی فیملی میں دیکھ لیں اپنے خاندان میں دیکھ لیں جس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں جوب بغیرہ کر رہے ہیں ان میں سے پہلے چیک کر لیں ٹھیک ہے جس کو اننون آدمی کو نارملی اننون آدمی سے نہیں ہوتا یا آپ کی فیلڈ کا کوئی بندہ ہے آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جب بھی میرے سامنے آ کر کوئی اس کی تعریف بیان کرتا ہے یا اس کی ترقی بتاتا ہے چوبنسی ہونے لگتی یار کوئی اور بات کرو نا یار کوئی اور ذکر کرو اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو میں چاہتا نہیں اس کی تعریف سننا یا اس کی ترقی سننے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے it means there is something wrong in my heart گربڑ ہو گئی ہے یا کسی ایسے بندے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے اس کو نقصان ہو وہ بدنام ہو اور آپ کو کوئی آ کر بتائے تو آپ کو اندر ہی اندر ایک ہلکی سی خوشی ہوتی ہے ہاں یار میں تو چاہتا یہ تب برباد ہو جائے ماد اللہ ماد اللہ اگر واقعی ایسا ہے تو اس کا مطلب آپ حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں اور حسد حدیث پاک کے مطابق ایمان مونڈنے والی بیماری ہے ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے نکالو حسد کو دل سے اچھا ایک طرف تو تمنا سینہ بنے مدینہ کہتے ہیں نا رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ بہت اچھی دعا ہے مگر مجھے بتاؤ جس سینے میں حسد ہے جس سینے میں جناب آپ نے تکبر بھی پالا ہوا ہے مسلمانوں کے لئے قینہ بھی پالا ہوا ہے اس سینے کو مدینہ کیسے بناوگے پہلے صاف تو کرو نا مسلمانوں کے قینے سے حسد سے تو یہ نہ کریں آج کل بڑا اچھا کسی کو کہنا یار میں نے نیا گھر لیا ہے تو اچھا آئیے آئیے دعوت کھائیے وہ دعوت بھی کھا جائیں گے بریانی بھی کھا جائیں گے اور باہر جا کے کہیں گے حسد والے کو پھر سکون بھی نہیں رہتا اچھا اللہ اسے ترقی دے رہا ہے اللہ نے اس کے نصیب میں ترقی لکھی ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور آپ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں میں تو ایک فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں اگر کوئی میرا ایسا بھائی ہے ایسی بہن ہے نا جس کو نیند نہیں آتی یا بعض وقت لوگ نہیں کہتے ہیں میں سوچتا بہت ہوں آپ چیک کر لیں آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے یا تو بدگمانی ہو گئی ہے یا حسد نائنٹی پرسنٹ پرابلم یہ ہے کہ اس کا پھر دماغ جو ہے نا سکون میں نہیں آتا کیونکہ وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ایک جبلہ یاد کر لو اور اس کو اپنے دل میں بسا لو سب کا بھلا سب کی خیر اور یہاں پر عبدالعبی بھائی سب کے بھلے میں اپنی خیر کیا بات ہے بہت خوبصورت اپنے بات کی یہاں پر علمان یوسف علیہ السلام کے واقع سے جو درس ملتا ہے نا اس کے اندر اس چیز کو بیان کرتے ہیں وہ باقاعدہ منشن کیا ہے کہ دیکھئے آپ کی کامیابی اور آپ کی ترقی کی راہ ہمیں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ سب رکاوٹیں رہیں گی اگر اللہ آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے تو کوئی آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا یہ آگے دوسری سائٹ کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے جس سے دشمنی کی جاتی ہے وہ مطمئن رہا کرے کچھ لوگ کہتے ہیں یار لوگ میری مخالفت بہت کرتے ہیں میرے خلاف پلاننگ کرتے ہیں چھوڑ دو انہیں اگر تمہارے مقدر میں ترقی ہے ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے تمہیں روک کوئی نہیں سکتا اللہ کی رحمت کا دامن تھام کے رکھنا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم بھی دشمنی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا تم نے میرے خلاف کیا اب میں بھی بدلہ لوں گا پھر گئے ہم بھی حسد میں ادھر چھوڑ دیں وہ والی سائٹ کلوز کر دیں ماشاءاللہ سے ذکر ایک نبی کا سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے اس بارے میرے نمائی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور یہ کس خاندانے نہ سب سے تعلق رکھتے تھے اس بارے میں میرے نمائی فرماتے ہیں اور قرآن میں حضرت یوسف کی صورت ان کے نام پر ہی چون رکھی گئے اس بارے میں میرے نمائی فرماتے ہیں جی بالکل ایک اور کال دیجے گا حبدالحبیبہ اسے ارض ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو جوو قومے میں ڈال دیا اور ان کو جوو معذر اللہ شہید کرنے کی کوشش کی اور جوو بعد میں ان کو بیچ بھی دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں اپنے بھائیوں کو جوو معاف کر دیا تو آپ اس سوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے جوو معافی کا درس ملتا ہے تو کچھ اسوالے سے م любی نہیں فم اشارات فرما دیں حراشد بھائی سے ارض ہے اس شیئر کا مطلب اشار فرما دیں خسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ چلے ایک ہی کال میں کئی سوالات ہوگئے ہیں پیکیج آف کویسچنز یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ اس پر تو کلام ہوا اور یہ اس کو طرز میں سن لیتے ہیں تاکہ اور انشاءاللہ یہ شیئر واقعی یعنی واقعی ہے شیئر پر ہی بات کرنا شروع کریں تو ایک دو گھنٹے تو اس شیئر کی ایک ایک لفظ کی تفصیل جو ہے نا اور جو اس میں کمپیرٹیو بیان ہوا جو تقابل بیان ہوا ہے ایک لفظ کے مقابلے وہ دوسرا لفظ کس انداز سے لائیں اور کیا انداز میں نبی پاک کی شان بیان کی اور راشد میں نے بڑا پیارا جملہ کیا کہ دونوں مصروں میں نا تھی ہے ایسا نہیں کسی کو نیچہ دکھا کر کسی کی شان بیان کی ہے حضرت یوسف کا بھی شان بیان کی ہے اور پھر یوسف کے آقا کی شان بھی بیان کی ہے اور کمال بیان کی ہے تو بہران اور ایک اور آپ کا سوال تھا کہ حضرت یوسف کہاں کے رہنے والے تھے درگزر کے حوالے سے اس پر ہم آئیں گے حضرت یوسف کہاں کے رہنے والے تو آپ کا ظاہر ہے کہ مصر سے آپ کا تعلق رہوا پھر آپ بادشاہ ہے مصر بھی کس طرح بنے اور مصر کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں کیسے آیا اور سبحان اللہ اور میں ایک اور بات کر لوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کریم نے جو دس احسان فرمائے اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا میں اس کو صرف سمرائز کر دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ کریم نے قتل ہونے سے محفوظ رکھا کونے سے سلامتی کے ساتھ باہر نکالا مصر کی سرزمین میں آپ کو ٹھکانہ دیا خوابوں کی تعبیر کا علم آپ کو سکھایا گیا آپ کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا گیا اپنے چنے ہوئے بندوں میں شمار کیا گیا قید خانے سے رہائی ملی بادشاہ کی نگاہوں میں معزز بنایا مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا اور سب کچھ ان کے تحت تصرف یعنی آپ کے کنٹرول میں دے دیا گیا اور آپ کے لئے آخرت میں بہت زیادہ افضل و عالی ثواب رکھا گیا سبحان اللہ یہ شان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف کو ان کے نام پر کیوں رکھا گیا تو وہ یہی کہیں گے ان کا واقعہ اس میں ہے مفصیرین کرام نے اس صورت کے مختلف نام بھی بیان کی ہیں لیکن وہی جو آپ نے فرمایا کہ اکثر انہی کا ذکر ہے لہذا اس سے ان کو موسم کر دیا گیا طرز میں سنائیں گے جو سفر پہ کٹھی بھی سر میں انگوں تیزنا سر کٹھا رکھا تیرے نام پہ مردار ساروں پہ کٹھا تیرے نام پہ کٹھا کوچے کوچے میں مغکتی ہے مغقبی ہے یا غابوں میں قمیدی یوسف اسلام ہے ہر ایک بوشہ کنعان نے عرب پر یوسف اسلام ہے ہر ایک بوشہ کنعان نے عرب پر ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے ایک کافلے کے ہاتھ غلام بنا کر بیش دیا کتابوں میں لکھا کہ آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ بھاری قیمت بھی مانگتے تو وہ کافلے والے دے دیتے مگر یہاں مقصود قیمت نہیں تھی گویا ان سے جان چھڑانا تھا بھی اس درم میں یہ سودا ہوا اور اب آپ کو مصر کے بزار میں لایا گیا اب وہاں بھی غلام بنا کر گویا آپ کو خرید و فروخت کے لئے پیش کیا گیا عزیز مصر بادشاہ جو تھا جب اس کا وہاں سے گزر ہوا اور ایک ایسا حسین و جمیل نوجوان دیکھا تو بڑی اچھی قیمت میں آپ کو خریدا گیا اپنے گھر وہ لایا اور اپنی زوجہ زلیخہ سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا یہ بڑے ہمارے معزز ہیں اور پیار کا ایک رشتہ تھا عدب کا اور محبت کا رشتہ تھا مگر اب جب زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اب شیطان نے اپنا کردار ادا کیا اور اب اس عورت نے آپ کو گناہ کی دعوت دی دروازے بند کر دیئے گئے تھے اور آپ سوچیں کہ ایک حسین و جمیل عورت ہو گھر بھی ہو محل بھی ہو اور کوئی روکنے والا بھی نہ ہو مگر یہاں کوئی عام انسان نہیں اللہ کے نبی پاک دامن نبی اور ایک ایسی ہستی ہے جن کے ذریعے ایک امت کو رہنمائی ملنی ہے آپ نے بہت سمجھایا زلیخہ کو کہ یہ درست نہیں ہے اور عزیز مصر کے تو مجھ پر احسانات ہیں حالانکہ یہ احسانات چند دنوں کے تھے لیکن ایک طرح سے پیغام بھی تھا کہ چند دنوں میں جب اس نے مجھ پر یہ مہربانیاں کی ہیں تو تم تو اس کی زوجہ ہو اور پھر اللہ کا خوف دلایا لیکن یوں سمجھئے کہ شیطان جب غالب آ جاتا ہے انسان پر تو پھر برائی سے رکنا بہت مشکل ہوتا ہے اب جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے تو پیچھے سے ان کو کھینچا گیا اور آپ کا کرتہ پیچھے سے پھٹ گیا اور اسی دوران اسی کشمکش میں جو عزیز مصر ہے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کو جب اس حال میں دیکھا تو ظاہر ہے کہ جو مرد ہو یا شہر ہو اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس عورت نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے سارا جو قصور ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے بے گناہی بیان کر رہے تھے اب لیکن کون ہے جو اس کا فیصلہ کرتا کون ہے جو اس کو ڈیسائٹ کرتا اللہ اکبر اس کمرے میں چار ماہ کا بچہ موجود تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس بچے سے پوچھ لیجئے کہ کون جو ہے وہ بے گناہ ہے اللہ کی شان دیکھیں چار مہینے کا بچہ بولتا نہیں ہے مگر یہاں نبی کی گویا بے گناہی کا یہ بیان ہونا تھا اللہ نے اس بچے کو قوت گویای عطا فرمائے اور اس بچے نے بتایا کہ یہ دیکھ لو کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو سمجھ لو کہ یوسف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے تھے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھ لو کہ زلیخہ جو ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی تو ایسا ہی تھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا تو اب ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے زلیخہ کو بہت ڈاٹا بھی گیا اور اس بارے میں جو بھی یوں سمجھے کہ شوہر کی طرف سے پنشمنٹ تھی وہ کی گئی لیکن اب ایک الگ سمجھے کہ سازش ہوئی ایک الگ پلان ہوا اور کوئی ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا جی ناظرین آزمائش ختم نہیں ہوئی بچپن میں بھائیوں نے مارا کوئے میں ڈال دیا گیا بیچ دیا پھر مصر کے دربار میں بکے پھر بادشاہ کے محل پہنچے شاید کچھ جس کو کہتے ہیں ریلیکسیشن ملی اب ایک الزام اب ایک کیفیت اور اب جیل اور جیل کے اندر بھی ایک روایت کے مطابق اب بارہ سال جیل میں رہے اور آپ نے ایک عظیم جملہ کہا کہ یا اللہ یہ جیل مجھے قبول ہے اس گناہ سے جو گناہ جو مجھ سے کروائے جارا تو اس کے مقابلے میں میں اس جیل میں رہنا پسند کرتا ہوں اس قید میں رہنا پسند کرتا ہوں اللہ اکبر یہ ایک ایسا پہلو ہے اس واقعے کا کہ آج کے نوجوان آج کے مرد آج کے خواتین آج کے ہم جتنے لوگ ہیں بولنا آسانے ناظرین گناہ کا موقع ملے اور بندہ گناہ سے بچ جائے یہ بہت بڑا امتحان ہے پہلے تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ کبھی ہم اس امتحان میں نہ رہا یہ اپنے نفس پر لنے لوگ بڑے وہ کہ نہیں میں نہیں بگر سکتا میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں میں جاتا ہوں ایسی گیترنگ میں بڑوں سے اس نے گناہ کروا دی یہ تو اللہ کے نبی تھے یہ تو پاک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں ہم گناہ گار اور یہاں تو حال یہ ہے کہ بندہ گناہ کے موقع ڈھونڈ رہا ہے آج کل تو لوگ ایسی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں گناہ ہو سکے جہاں برے کام ہو سکے اپنے علاقے اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں کسی اور کنٹری میں چلے جاتے ہیں مگر یاد رکھیے گا چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو رب دیکھ رہا ہے دروازہ بند ہے لائٹ آف ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی رب دیکھ رہا ہے ہمارے کان جو سن رہے ہیں وہ رب کو معلوم ہے ہمارے دلوں میں جو خیالات گزر رہے ہیں وہ رب کو معلوم ہے جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں وہ رب کو معلوم ہے جو شراب پینے والے جوا کھلنے والے بدکاری کرنے والے نشا کرنے والے خدا کا خوف کریں تم جو کر رہے ہو وہ رب دیکھ رہا ہے حضرت یوسف کا یظیم واقعہ واقعی ہلا دیتا ہے دل کو کہ کیا کیفیت ہوگی کیا منظر ہوگا یعنی گناہ کیسا کہ دعوت دی جا رہی ہے اور خوف خدا کیسا کہ جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں اور جیل میں جا کر بھی یعنی یہاں ایک تو ہے نا کہ بندے نے بڑی نیکی کی تو آپ تو بھائی بندہ کہ یا اللہ میں نے اتنی بڑی نیکی کی اور بندے جیل مل گئی یہ بھی شیطان کا اگوار ہوتا ہے انسان سے کہ کوئی نیکی کرنے کے بعد پذیرائی نہ ملے پنشمنٹ مل جائے نقصان ہو جائے تو انسان پھر ماد اللہ اللہ تعالی سے شکوا کر رہا ہوتا ہے فائدہ کیا ہوا مجھے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا مجھے حرام کام چھوڑنے کا میرا تو یہ بھی لوس ہو گیا کیسے لوگ تھے کہ میں اس جیل میں خوش ہوں میں اس قید میں خوش ہوں میرے مالک وہ حرام کام سے میں بج گیا اللہ اکبر پاک بازی کی امتحا دیکھیں اللہ پاک نے پاک دامنی کیسے عطا فرمائی اور آج ماد اللہ ثم ماد اللہ یہ انٹرنیٹ نے یہ ٹیلی فون نے یہ جناب سوشل میڈیا نے برباد کر دیا ہماری نسلوں کو اور آج کوئی سوچ نہیں رہا کہ رب دیکھ رہا ہے یہ آنکھیں یہ کان یہ ہمارے آزا بہت نازو کے ناظرین آپ نے سرما لگایا ہے کئی بار ہم جب سرما لگاتے ہیں ہمارے ہاتھ کان پرہ ہوتا ہے کہ یہ سلائی کئی آنکھ میں تیز لگ گئی تو چیخ نکل جاتی ہے ہمیں روئی سے جب کان ساف کرتے ہیں بڑا احتیاط سے کرتے ہیں کہ کئی کان میں چھوٹنا لگ جائے اتنے نازو کان اور آنکھیں اور روایتوں میں آیا جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا اپنے کانوں کو حرام سے بھرے گا جہنم کی آگ بھر دی جائے گی جہنم کی کی ٹھوکے جائیں گے کون ایسی پنشمنٹ ایسی عذاب کو سہ سکتا ہے سوچے وہ شخص کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے کہ سب بکشے جائیں گے یہ نہیں بکشے جائیں گے اور میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے ہمیں توبہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان گناہوں سے دور فرمائے خدارہ یاد رکھیں ایک مشورہ بھی دوں گا بیسٹ طریقہ گناہوں سے بچنے کا پتہ کیا ہے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھیں جب گناہ کرنا مشکل ہو جائے ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں جہاں ہم نے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں رکھانا کہ جہاں ہر طرف گناہ ہیں وہاں نہیں بچ پاتا ہے انسان اپنے آپ کو رکھو ہی ان لوگوں کے درمیان جو گناہ نہ کرتے ہوں نمازی ہوں نیک ہوں عاشق رسول ہوں تو چانس کم ہو جائے گا ہم آگ کے قریب رہ کر آگ سے بچنا مشکل ہے اتنا دور رہونا کہ آگ بگاڑی کچھ نہ سکے اللہ کرے کہ یہ ہمیں عقل آجا اور ہم اپنا ماحول اچھا کریں ہم کہیں یار میں برے ماحول میں رہتا ہوں میں اچھا ہوں کتنے دن اچھے رہو گے کتنے دن بچ پاؤ گے ایک دن آئے گا یہ چنگاری تمہیں جلا دے گی یہ ماحول تمہیں برباد کر دے گا اللہ کرے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں دل میں باتیں تو بہت ساری آ رہی ہیں کہ یہ واقعی حضرت یوسف کا یہ واقعہ کیا کہیں گے یہ کیا کمال کی جس کو کہیں کہ شخصیت ہیں بہت خوبصورت آپ نے بات رشاد فرمائی کہ یہ اس انداز میں جو ہے گناہوں سے بچنے کا ذہن جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لئے پوشیدہ ہے اور یہاں پر حضرت میں ایک بات کہنا چاہوں گا اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا کہ جب اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کرتے ہیں اگر ہماری دلیل نہ دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر دلیل دیکھنے سے کیا مرادہ مفصل نے یہاں پر ذکر کیا کہ یعقوب علیہ السلام کو دیکھا آپ نے کہ موہ میں انگلی دبائج ہے وہ یوسف علیہ السلام کو منع فرما رہے ہیں اور یہاں پر دیکھئے کہ والدین ان کو نظر آئے وہ سامنے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام منع فرما رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہاں ایک میسیج یہ بھی آئی صرف جاتا ہے کہ ہمیں جو والدین ہیں جو پیرنٹس ہیں ان کا نیک ہونا ان کا پریسگانو یہ کس قدر میٹر کرتا ہے اولاد کے لیے کہ اگر ان کی نیکی کا صلاح رب تبارک وطالہ ان کی اولاد کو عطا فرماتا ہے تو ان کی اچھائیاں ان کا عامال صالحہ اللہ تبارک وطالہ اس کی برکات اولاد کو عطا فرماتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بلا شبہ اللہ تبارک وطالہ کی نبی ہیں لیکن اللہ تبارک وطالہ نے ان کی برکات کا کیسا ظہور فرمایا اسی طریقے سے ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو یتین بچے تھے ان کی دیوار کا کیسا بند ہو بس اللہ رب العالمین نے فرمایا والدین کے صالح ہونے کے سبب تو اللہ تبارک وطالہ ہماری اولادوں کو بھی ان برائی کے کاموں سے شر سے محفوظ فرمایا اور ہم سب کو بھی جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے لیے ان کے بہتر مستقبل کے لیے اللہ تبارک وطالہ ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کا جذبہ آتا ہے ناظرین یہ بڑی کمال کی بات ہے ہم اگر اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو فرسٹ و فال ہمیں نیک بننا ہوگا ہمارے بچوں کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھا ماحول اپنانا ہوگا ہم چاہتے ہیں ہم نماز نہ پڑھیں بچہ نمازی ہو جائے ہم گناہگار رہے ہیں اور بچہ نیک ہو جائے بہت مشکل ہے پہلے آپ کو اپنے آپ کو صدار نہ ہوگا غوث پاک کے والدین کو دیکھیں نا بابا فرید کے والدین کو دیکھیں نا خاجہ غریب نواز کے والدین کو دیکھیں نا آج دنیا میں بڑے بڑے اولیاء اکرام کہ جب والدین کا ذکر سنتے تو آنکھیں عشقبار ہو جاتی کہ کیسے تقوی اور پرحز گالی والے تھے تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد دیکھو جن کی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہونی ہیں ابھی سے اپنے اندر اور کہتے ہیں بیوی بھی ایسی ڈھونڈو کہ جو تمہارے بچوں کی نیک ماں بنے اور پہلی درسگائی عورت ہوتی ہے تو اللہ کہے کہ ہماری پریارٹیز جویں وہ اچھی ہو جائیں آخری ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کی جو برات ہے اس کی جو گواہی تھی وہ چار ماہ کے بچے نے دی کیا فرمائیں گے اس بارے میں یہاں پر میں ایک شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ایک بیان کرنا چاہوں گا عبدالعبیب بھائی دیکھیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ چار ماہ کا بچہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے کتنے پیارے نبی ہیں پوری سورہ یوسف کا جہاں وہ آپ کی عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب ان نبی علیہ السلام پر جہاں وہ ان کی عظمت اور شان پر بات آئی اللہ رب العالمین نے برات کا اظہار فرمائے ایک چار ماہ کے بچے کے دریئے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی انہا کا واقعہ سورہ مریم پوری موجود ہے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی اللہ تعالی کی ولیاں ہیں مقبول بندی ہیں نیک ہستی ہیں ان پر جب تحمد لگتی ہے اللہ رب العالمین نے ان کے لئے بھی ان کی برات کا اظہار کرنے کے لئے ایک بچے کا ایسا انتخاب کیا گیا جو دودھ پیتا نو مولود بچہ تھا اس نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی انہا کی برات کا اظہار کیا اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعی کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں کہ جب قارون نے ایک عورت کو لالش دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ماذا اللہ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں کلیم اللہ ہیں ان پر تحمد لگانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس عورت پر ایسا روب تاری کر دیا کہ اس عورت نے خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اظہار کر دیا اب دیکھیں عبدالعبی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بی بی مریم رضی اللہ تعالی اور بھی کئی ایسے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں جب ان پر یا ان کے گھر والوں میں سے کسی پر تحمد لگتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی برات کا اظہار کس انداز میں فرمایا لیکن ایک بات جب یہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کی آتی ہے حضور علیہ السلام کی اہلِ بیعت کی آتی ہے گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تحمد لگتی ہے تو عبدالحبیب بھائی اللہ پاک کا کلام مجید خود گواہی بیان فرماتا ہے سورہ نور کے اندر رب العالمین کسی بچے سے نہیں کسی نو مولود بچے سے نہیں بلکہ حبیب علیہ السلام کی بات آگئی ہے تو رب العالمین خود کلام مجید میں اپنی لارہب کتاب میں اٹھارہ آیتیں نازل فرما کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھرانے کی عظمت اور شان کو بیان کر گئے گویا چار چاند لگ جاتے ہیں ان اللذین جاؤو بالعفقی سے لے کر الخبیثات للخبیثین والخبیثن للخبیثات ان آیات تک اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کی عظمت اور شان کو بیان فرما دیا ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہلِ بیان جناب کیا خوبصورت بات کی ہے یقیناً بہت ہی خوبصورت واقعہ جاری ہے قدم پر ہمارے لئے رہنمائی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرے قدم پر ہر دوسرے یوں سمجھے کہ واقعے کے اندر ایک الگ پہلو ہے یہاں میں آخری بات کرتا ہوں واقعہ پورا نہیں ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ایک گویا قید خانے میں ہے ایک طویل قید ہے مگر اس قید کے بعد کیسی رہائی ہے اس اندھیرے کے بعد کیسا اجالہ ہے اس رات کے بعد کیسی صبح ہے کیسی شان ہے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے مگر ایک میسج اور کہ زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے ہر رات کے بعد صبح ہے ناظرین ہر مشکل کے بعد راہت ہے سبر تو کریں نا آپ دیکھیں نا یہ اللہ والے ہیں یہ انبیاء ہیں ان کو اتنی تکلیفیں ہیں ہمیں کتنی تکلیف بلی ہے فوڑی سی تکلیف اور کمپلین اور شکایت اور شکوہ نہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اس سے مدد مانگتے رہیں نمازوں کی پابندی کریں درود پاک کسرت سے پڑھیں یہ مشکلیں یہ پریشانیاں دور ہوں گی اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آذر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کہ ذکر خیر کو کنٹینیو کریں گے اور ان کی سیدت سے سیکھنے کی کوشش کریں گے آمین بجاہن نبیر امین صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وسلم